نیوزی لینڈ دنہی خوبصورترین ملکوں میں سے ایک ہے اور اسی خوبصورتی ہر سال لاکھوں سے ہاؤں کو اپنی طرف متوجہ کر دیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے کچھ ایسے فیکس کی جو کہ نیوزی لینڈ کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے لیکن اگر آپ نے ابھی سے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیا آپ جانتے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں ہر شخص کی مقابلے میں نو بھیڑیں پائی جاتی ہیں جو کہ دنیا میں انسانوں اور بھیڑوں کا سب سے بلند تناس ہو گئے تو اسے ذات جیسا کیا آپ جانتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے بعدی پانچ ملین ہے جس کا مطلب ہوا کہ نیوزی لینڈ میں ترتالیس ملین سے زیادہ بھیڑیں پائی جاتی ہیں اور اس سے بزیادہ حیران گون بات یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے رقبہ یوکے کے رقبے سے زیادہ ہے مگر نیوزلینڈ کی عبادی یوکے سے کافی کم ہے جہاں 2019 کے مطابع نیوزلینڈ کی عبادی 4.92 ملین ہے اسی وقت یوکے کی عبادی 66 ملین سے زیادہ ہے بہت چلگوں کو یہ لگتا ہوں کہ کیوی نیوزلینڈ کا قومی فرود ہے بلکل ایسا ہی ہے مگر کیوی نیوزلینڈ کا نیٹی فرود نہیں ہے کیوی کو 1904 میں نیوزلینڈ میں اتارہ کرویا گیا اور اس کو چینہ سے امپورٹ کریا تھا مگر پھر اس کا نام کیوی بر کے نام پر کیوی رکھا گیا تقریباً ہر ملک میں ہی جیلیں پائی جاتی ہیں جو کہ ہر ملکی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں اگر کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کے صاف ترین پانے کی جیل کہاں پائی جاتی ہے تو چلیئے اس سوال کا جواب ہم ہی آپ کو بتاتے ہیں دنیا کے صاف ترین پانے کی جیل کا نام نیلسنز بنیل ایک ہے اور اس جیل کا پانے طرف صاف ہے کہ آپ جیل میں اسی میٹر کی گہرائی تک دیکھ سکتے ہیں نیوزلینڈ کے دارالوں کے ملک کناہ ویلنگٹن ہے اور نیوزلینڈ کے شہر ویلنگٹن کو اپنے مقام کی اصفی خاص ترمیت حاصل ہے ویلنگٹن کو سب سے در ساؤڈن موسٹ چینل کے جنوب میں پائی جانوڑا کیپٹر سٹی مانا جاتا ہے عورتیں معاشرے کا اہم حصہ ہوتی ہیں عورتوں کو بھی وہ تمام حقوق ملنے چاہیے جن کا وہ حق رکھتی ہیں اور اس معاملے میں بھی نیوزلینڈ کو ایک خاص ترمیت حاصل ہے اور 1893 میں نیوزلینڈ کو پہلا ملک بنا جس نے عورتوں کو ووڑ دینے کا حق دیا اور اب نیوزلینڈ کی موٹی تو پرائیم منسٹر بھی ایک عورت ہیں سب بھی جانتے ہیں کہ پینڈمی کوویڈ 19 کس ہو جا کے پھیلی چمگادر کو سوپ دنہ کورنا ویرس کے پھیلنے کی وجہ بنا مگر کیا آپ ہی جانتے ہیں کہ نیوزلینڈ کو ہوم آف دا بیٹس سے ان کے چمگادر کا گھر کہا جاتا ہے کیونکہ نیوزلینڈ کے نیٹی لینڈ میں میں چمگادر ہی تھے جبکہ باقی تمام دوسرے میں ملز متعارف شدہ ہیں انٹارٹیکہ دنیا کا برپانی مریعظم ہے جہاں زندگی تقریبت ناممکن ہے کیا آپ نے بھی سوچا کہ انٹارٹیکہ کے سب سے قریب ملک کون سا ہے تو اچھا لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹارٹیکہ کے سب سے قریب ملک کون سا ہے انٹارٹیکہ کے سب سے قریب ملک چلی ہے پر انٹارٹیکہ کے سب سے قریب ملکوں میں چلی اور ارجنٹینہ کے بعد نیوزلینڈ کے نمبر بھی آتا ہے جیسے جیسے ہم سمندر سے دور جائیں گے مارا فاصلہ سمندر سے بڑھتا جائے گا اور اسی جسے بہت سے مکامات سمندر سے کافی دوری برواقع ہیں مگر نیوزلینڈ وہ احد ملک ہے جہاں آپ جہاں بھی چلے جہاں آپ کو فاصلہ سمندر سے ایک جسرائے گا نیوزلینڈ کے کسی بھی مقام پر سمندر سے فاصلہ سو تھا اس کلومیٹر برقرار رہتا ہے والکینل زینکہ آتش کرنے کے کئی لقمیں تباہی کا باعث منتے ہیں اور ایک ایکٹی والکینل کے قریب کی بادیوں غیر مفوظ کہا جاتا ہے ایسے لقم میں رہنا انتہائی خطرناک ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ نیوزلینڈ کے شر آرک لینڈ والکینل سے بھرا پڑا ہے آرک لینڈ کے اندر رو آسپا ترچاس آتشہ پہال موجود ہیں مگر اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں کیونکہ ان میں سے ایکسر والکینلز غیر محصر ہیں ان میں سب سے در نمائی ماؤنٹ رنگی ٹو ٹو ہے جس کو آرک لینڈ کے سٹائلے سمندر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے دنیا کے اکسر ملوگی آفشل لینگویج ہوتی ہے وہی کچھ موالک ایک زیادہ آفشل لینگویج استعمال کرتے ہیں نیوزلینڈ میں تین سرکاری جبن استعمال کی جاتی ہیں اور ان تین زبانوں میں انگلیش اور موری کی بات سائن لینگویج کی استعمال ہوتا ہے ایپریل 2006 سے سائن لینگویج جانے کے اشاروں کی زبان کو نیوزلینڈ کی آفشل لینگویج زوربہ استعمال کی جاتا ہے کسی بھی ملک کی ترقی میں کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے اور دنیا کے بہت سے ملک اس مسئلے سے دو چار ہیں ملک ہے اور اسی جیسے نیوزلینڈ کا شمار ترقی آفتہ موالکی پیریس میں ہوتا ہے دنیا کے تقریبہ تمام حصوں میں سامپ پائے جاتے ہیں اور ہر سار لاکھوں موال سامپ ایکارنے سے ہوتی ہیں اور اگر آپ یہ سوچ رہیں گے دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں سامپ نہیں پائے جاتے جی ہاں ایسا ملک موجود ہے جہاں سامپ نہیں پائے جاتے اور وہ ملک نیوزلینڈ ہے تو میری طرح اگر آپ کو بھی سامپ سے ڈر لگتا ہے تو آپ کو بھی نیوزلینڈ شیفٹ ہو جانا جائیے دنیا میں بہت سے بلند پہاڑ پائے جاتے ہیں اور ان میں سب سے بلند پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے ہر سار لاکھوں فراد ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں سے بہت سے لوگ کامیاب ہو چاہتے ہیں اور بہت سے لوگ موت اشکار ہوتے ہیں پر وہ کون پہلا چکس ہے جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا تھا ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے والے پہلے فراد میں سر ایڈ میڈ ہیڈی کرنا بھی آتا ہے اور ان کا تعلق نیوزلینڈ سے تھا اکثر فلموں کی شیوٹنگ کسی دوسرے ملک میں کی جاتی ہے اور اس کے لیے اکثر پرفضہ پانی مقام کو چنا جاتا ہے اور اسی طرح نیوزلینڈ میں بھی فلموں کی شیوٹنگ کی جاتی ہے جیسا کہ لارڈ ورن کے تمام حصوں کی شیوٹنگ نیوزلینڈ میں ہوئی تھی جس نے حیران کن دور پر نیوزلینڈ کے کارمی میں بیس کروڑ ڈالر کا اضافہ گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تر ویڈیو کو لائک کریں کنک کو سبسکرائب کریں اور صاف مجھد بیل لائکیں یعنی گھنٹی کے نشان کو پر دبا دیں اگر آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیشن آپ کو بروقت مل سکیں